ایک آدمی اپنا بکرا بیچنے کی غر سے گھر سے نکلا اس کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ایسے سستے داموں میں فرخت کر دوں تاکہ مجھے میری ضرورت کے پیسے مل جائیں اس کا بکرا اچھا خاصا تھا وہ اس کی قیمت پچاس ہزار بھی رکھ دیتا تو وہ بک جاتا مگر چونکہ اسے جلدی پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے اس نے اس کی بہت کم قیمت لگائی وہ بہت زیادہ پریشان بھی دکھائی دے رہا تھا وہ بکرا لے کر مویشی منڈی چلا گیا وہاں کافی لوگ اس کے پاس آتے مگر اس کی قیمت جان کر کوئی بھی نہ لیتا حالانکہ وہ اس کی اصل قیمت سے آدھی قیمت سے بھی کم پیسے لے رہا تھا اس نے اس بکرے کی قیمت بیس ہزار روپے رکھی تھی مگر پھر بھی اس کا بکرا نہ بک رہا تھا وہ اب کافی پریشان تھا کہ کیا کیا جائے ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں ایک امیر آدمی اس کے پاس آیا وہ اس سے اس کی قیمت پوچھنے لگا جس پر اس نے اسے بتایا کہ اس کی قیمت بیس ہزار ہے وہ آدمی کافی زیادہ حیران ہوا کہ بکرا تو اچھا پلا ہوا اور کافی خوبصورت ہے اس کی یہ اتنی کم قیمت کیوں لگا رہا ہے اس نے دل میں سوچا ضرور اس میں کوئی نقص ہوگا اس لیے یہ اتنا سستہ بیچ رہا ہے اس نے بکرے کو اچھی طرح دیکھا اور اپنی تسلی بھی کر لی بکرا بلکل ٹھیک تھا اس نے اس آدمی سے کہا بھائی میں آپ سے یہ بکرا خریدوں گا تو ضرور مگر میں اس کے آپ کو بیس ہزار نہیں دوں گا اس کے میں آپ کو تیس ہزار دوں گا اس پر اس بکرے والے آدمی نے کہا اچھا کیا سچ میں اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی وہ اس کو پیسے دے کر بکرا خریدنے ہی والا تھا کہ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی اس نے سوچا یہ تو نہ انصافی ہوگی اگر اس کی اصل قیمت پچاس ہزار ہے تو میں تیس ہزار میں لے کر اس بھائی کے ساتھ زیادتی کروں گا یہ سوچ کر اس نے اس بکرے والے آدمی سے کہا اچھا بھائی ایسا کریں میں یہ بکرا آپ سے خرید تو لوں گا مگر میں اس کی آپ کو تیس ہزار نہیں بلکہ چالیس ہزار دوں گا اس پر یہ آدمی مزید خوش ہوا اور بولا اچھا بھائی لائیں پیسے تو بہت نانصافی اور حق تلفی ہوگی کیوں نہ میں اس کی اصل قیمت دے کر یہ بکرا خرید لوں اس بار اس نے پھر اس آدمی سے کہا بھائی یہ بکرا میں آپ سے خرید تو لوں مگر میں آپ کو اس کے چالیس ہزار نہیں دے سکتا بلکہ میں آپ کو اس کے پچاس ہزار دوں گا اب کے بعد وہ کافی حیران ہوا یقین نہ آیا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اس پر وہ اس سے بولا بھائی کیوں مزاق کر رہے ہو بار بار میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں آپ نے اگر یہ بکرا لینا ہے تو لے لیں نہیں تو بے شک رہنے دیں اس پر اس نے اپنی جیب سے رقم نکالی اور اس کو ادا کر دی اور بکرا خرید لیا اس نے اس شخص سے پوچھا بھائی آپ جانتے ہیں اس بکرے کی اصل قیمت پچاس ہزار روپے ہے تو آپ اسے اتنا سستہ کیوں بیچ رہے تھے اس پر اس شخص نے بتایا جی بھائی میں جانتا ہوں اس کی اصل قیمت پچاس ہزار ہے مگر چونکہ میری والدہ بیمار ہیں اور مجھے رقم کی اشد ضرورت تھی تو اس لیے میں اسے کم قیمت میں بیچ رہا تھا مگر آپ نے اسے کیوں اس کی اصل قیمت میں خریدا آپ چاہتے تو اس کو بیس ہزار میں بھی لے سکتے تھے اس پر وہ آدمی بولا بے شک میں آپ سے چپ چاپ یہ بکرا بیس ہزار میں لے سکتا تھا مگر روز محشر اپنے اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیتا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لین دین کرو تو چیز خریدو نہ کہ کسی شخص کی مجبوری یہ بات سن کر وہ آدمی بہت حیران ہوا اس کے دل میں اس کے لیے بہت سی دعائیں نکلیں جس نے اس مشکل وقت میں اس کی مدد کی اور اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج اسلامیک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو ابھی فالو کر لیجئے گا ٹیچر کو فالو نہیں کیا